موسیقی Chemistry Book 2 Chapter 8 آج ہم لوگ الکائنز کو پرپیر کرنے کا لاسٹ میتھڈ دیکھیں گے جو کہ الیکٹرالیسز ہے کولز الیکٹرالیسز اس سے پہلے بھی ہم لوگ الکینز کے لیے پرپیر کر چکے ہیں کولز الیکٹرالیسز سے اور پروبیلی یہ اب آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہوگا آپ تک اگر نہیں ہے تو اب ہو جانا چاہیے کولز الیکٹرالیسز ہمیشہ آپ کے پاس کارباکسلک ایسیڈز کا کیا جاتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے میں اگین بتا دیتا ہوں کارباکسلک ایسیڈز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں کارباکسلک ایسیڈز میں آپ کے پاس سی ڈبل او ایچ ایز ای فنکشنل گروپ آپ کے پاس اٹیشڈ ہوتا ہے اور اگر ایک سی ڈبل او ایچ آپ کے پاس یوں کر کے اٹیشڈ ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں مونو کارباکسلک ایسیڈ اور اگر دو کر کے لگے ہوئے ہیں فار اگزیمپل لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس طرح کا ایک کمپاؤنڈ تھا سوڈیم سسینک ایسیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا سسینک ایسیڈ ٹھیک ہے اور سی ڈبل او ایچ ایک طرف کو لگا ہوا اور یہاں پہ بھی ایک سی ڈبل او ایچ لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے سسینک ایسیڈ لیکن اب اس پہ اگر آپ غور کرو نا تو یہ سسینک ایسیڈ ایس نتھنگ بٹ ایتھین ٹھیک ہے ایتھین کا کیا فارمولا ہوتا ہے سی سنگل بونڈ سی دونوں طرف کو تین تین ہیڈروجن لگے ہوئے ایچ تھری ایچ تھری اب آپ کیا کرو کہ آپ دونوں طرف سے ایک ایک ہیڈروجن کم کر دو ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو کر دو یہاں پہ بھی ٹو آپ دونوں طرف کے ایک بونڈ ایکسٹر بن سکتا ہے اس کی جگہ آپ سی ڈبل او ایچ لگا دو ٹھیک ہے سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ سی ڈبل او ایچ لگا دو تو یہ جو چیز بنی بھی ہے یہ ایکزیکلی وہی ہے یہ جو ادھر اوپر بنی بھی ہے ٹھیک ہے تو سسینک ایسیڈ ایسیڈ نتھنگ بٹ ڈیریویٹیو آف ایتھین ٹھیک ہے ایتھین کے اوپر آپ نے دو دفعہ کاربوکسلک ایسیڈ لگا دیا اسرسینک ایسیڈ is an example ڈ آئے کاربوکسلک ایسیڈ اب آپ کے پاس کچھ ہوتے ہیں ایسی ڈ آئے کاربوکسلک ایسیڈ جو ڈیرائیو ہوتے ہیں الکین سے ٹھیک ہے الکین سے ڈیرائیو ہوتے ہیں یا آپ یوں کہہ لو کہ ان کے اندر یہ جو بانڈ ہے نا وہ ایتھین میں تو یہ دیکھو یہ ایک سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے یہ جو بھی بنا ہوئے نا this is again a سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ because carbon کے carbon کے ساتھ جتنے بھی بانڈ ہیں وہ سارے سنگل ہیں ٹھیک ہے unsیچوریٹڈ کمپاؤنڈ وہ ہوتے ہیں جس میں carbon carbon bond کو یہ ایک بھی اگر ڈبل ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے یا ٹرپل ہو تو ہم ان کو unsیچوریٹڈ کمپاؤنڈ بولتے ہیں اب ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا یہاں پہ دو کا hydrogenز ہے تو یہاں پہ ایک لگا ہوتا دونوں طرف کو ٹھیک ہے اور نیچے وہی چیز لگی ہوتی ہے سی ڈبل ہو ایچ ٹھیک ہے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا سی ڈبل ہو ایچ اب یہ جو چیز بھی میں نے بنائی ہے نا یہ ہے آپ کے پاس ملیک ایسڈ ملیک ایسڈ جسے اوپر آپ کے پاس سسنیک ایسڈ تھا نا فرق صرف اتنا ہے کہ ملیک ایسڈ اور سسنیک ایسڈ میں کہ آپ کے پاس یہاں پہ سسنیک ایسڈ میں اگر آپ ڈبل بانڈ کر دو نا تو آپ کے پاس بسیکلی ملیک ایسڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اور ایک ہیڈروجن افکورس آپ کو ریموف کرنا پڑے گا یہاں سے جب آپ ڈبل بانڈ کر بنا رہے ہو ٹھیک ہے یہاں آپ ان چھوٹ یوں کہہ لو کہ آپ ڈی ہیڈروجینیشن اگر کر دو سسنیک ایسڈ کی تو آپ کے پاس ملیک ایسڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو بات ہو گئی ملیک ایسڈ ہوتا کیا ہے اب ملیک ایسڈ آپ سے پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ کولپس الیکٹرولیسز ہمیشہ ایسڈ کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے سالٹس کا ہوتا ہے تو کولپس الیکٹرولیسز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کیا چیز چاہیے آپ کو سالٹ چاہیے کسی بھی دائے کاربوکسلک ایسڈ کا جو کہ انسیچوریٹڈ ہو ٹھیک ہے تو انسیچوریٹڈ ڈائے کاربوکسلک ایسڈ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر لکھا ہے یہ ایکزیکلی انسیچوریٹڈ ڈائے کاربوکسلک ایسڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی کو یوز کر لیتے ہیں ہمیں انسیچوریٹڈ کیوں چاہیے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں دیکھو اگر تو آپ سیچوریٹڈ لے کے چلتے ہو مسئلہ یہ سالسینک ایسڈ آپ لے کے چلو تو ہوگا یہ کہ کولپس الیکٹرولیسز کیا کرتا ہے ڈی کاربوکسلیشن کر دیتا ہے کولپس الیکٹرولیسز کا سمپل ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس الیکٹرولیسز کا ڈی کاربوکسلیشن کرنا ٹھیک ہے جب ڈی کاربوکسلیشن ہوگی تو یہاں سے یہ والا حصہ جو ہے یہ پورا بریک اپ آٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دونوں جو ہیں آپس میں ایک دبل بان بنا دیں گے یعنی آپ کا الکین الکین میں کنورٹ ہو جائے گا بٹ فیل حال ہم یہ نہیں چاہ رہے ہم لوگ انہیں الکین چونکہ پرپیر کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ کولپس الیکٹرولیسز سٹارٹ ہی ہم لوگ ایک انسیچوریٹڈ کمپاؤنٹ سے کریں گے تاکہ وہ مزید انسیچوریٹ ہو جائے ٹھیک ہے یعنی ہم لوگ ایک الکین کے ڈیریویٹیو سے سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک الکین تک چلا جائے ٹھیک ہے ہم لوگ نے ایک انسیچوریٹڈ ڈائر کاربوکسلک ایسیڈ لیا جو کہ اس کیس میں میں نے ایک میلیک ایسیڈ چوز کی ہے میلیک ایسیڈ کا سب سے پہلے تو آپ کو سوڈیم پر پٹیشم سالٹ پرپیر کرنا ہے وہ بہت بڑی ڈیل نہیں ہے آپ یہاں پہ سی ڈبل او ایچ کی جگہ یہ جو ایچ ہے کاربوکسلک ایسیڈ کا ان دونوں ایچ کو ریموف کر کے یہاں پہ آپ کیا کرو یہاں پہ آپ سوڈیم سالٹ لگا دو ٹھیک ہے سی ڈبل او سی ڈبل او اور یہاں پہ سی ڈبل او ایچ ہوتا ہے یہاں پہ آپ سی ڈبل او کوئی بھی اپنی مرضی کا سالٹ لگا دو سوڈیم اور پٹیشم اسے فیلحال میں سوڈیم لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ والا سب سے پہلا سٹپ ہو گیا کاربوکسل ایکٹرالیسز کا کہ آپ کو انسیچوریٹڈ ڈائے کاربوکسل ایک ایسیڈ کا سوڈیم یا پٹیشم سالٹ چاہیے ٹھیک ہے آپ نے سالٹ پرپیر کر لیا اب اس سالٹ کو آپ وارٹ کے اندر آئینائز کرو گے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا کہ ڈی کمپوز ہو جائے گا ان در پریزنس آف وارٹ بکال آپ لوگ آئینائزیشن کر رہے ہو نا اس کی الیکٹرالیسزز میں ہمیشہ سب سے پہلے سٹپ میں آئینائزیشن ہو جاتی یہ بریک اپاٹ ہو جائے گا اور ہوگا یہ کہ آپ کے پاس دو سوڈیم پوزیٹیو پروڈیوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس یہ جو ملی ایٹ ہے یہ پروڈیوز ہو جائے گا یہ جو اوپر میں نے لکھا تھا آپ اس کو سوڈیم ملی ایٹ بھی بول سکتے ہو سوڈیم ملی ایٹ جس سے آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا سوڈیم سسینیٹ یہ پروڈیشن سسینیٹ تو اس طرح آپ ملی ایٹ کی فارم میں اس کو لکھ رہو ٹھیک ہے اور ساتھ آپ کے پاس یوں ملی ایٹ آئین جو ہے یہ سیپریٹ ہو جائے گا with a negative with two negative charge اس کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ملی ایٹ آئین آ گیا تو آپ کے پاس یہ ایک ملی ایٹ آئین بن گیا اب کیا ہوگا کہ اب آپ نے الیکٹرالیسز کرنا ہے تو الیکٹرالیسز میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک عدد کتھوڑ ہو گیا ایک اینوڈ ہو گیا اس کو میں کتھوڑ بول دیتا ہوں اس کو میں اینوڈ بول دیتا ہوں کتھوڑ آپ کا negatively charged ہے اینوڈ آپ کا positively charged ہے اینوڈ کے اوپر anines جائیں گے جو کہ negatively charged ہوتے ہیں کتھوڑ کے اوپر ketines جائیں گے جو کہ positively charged ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اگلا جو کام ہوتا ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی چیز کتھوڑ پہ جائے گی اور کون سی اینوڈ پہ جائے گی ٹھیک ہے اور لاسٹ ٹیم آپ کو چپٹر سکس کے لیکچرز کو ڈیٹیل میں جا کے پڑھو تو اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ extended electrode potential ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ای 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 سی ڈی ہوتی ہے آپ کے پاس جس سے آپ یہ پتا چلاتے ہو کہ کون سا easily oxidize ہو جائے گا اور کون سا compound easily reduce ہو جائے گا اس سیریز کے مطابق آپ کو ڈائریکٹ اس کے ریزلٹس پر ہار بتا رہا ہوں کہ کتھوڑ کے اوپر کیا چیز ہوتی ہے کتھوڑ پہ کیا ہوتی ہے reduction تو اس ٹیپ میں آپ کے پاس کون کون سی چیزیں جو reduce ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے reduction ہوتی ہے ہمیشہ positive چیزوں کی ٹھیک ہے تو positive ایک تپا آپ کے پاس پوتیشم اور دوسرا آپ کے پاس ہے hydrogen water کا جو hydrogen ٹھیک ہے تو hydrogen کی جو tendency ہے وہ زیادہ ہے reduce ہونے کی ٹھیک ہے تو یہ پہلے reduce ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم پوتیشم کو یہاں سے کر دیتے ہیں remove اور ہم لوگ hydrogen کی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے reduce ہوگا hydrogen reduction is basically what addition of electrons addition of electrons تو hydrogen کے اندر پروٹون کے اندر آپ electron کو add کرو گے تو یہ آپ کے پاس H بنا دے گا اور اگر یہ دو اسی طرح کے آپ کرو تو یہ آپ کے پاس H2 پروڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور basically اگر آپ in terms of water بات کر رہے ہو تو آپ left side پہ right side پہ 2 hydroxyl groups اگر add کر دو تو یہ آپ کے پاس 2 H plus 2 OH minus یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس basically water بنا دے گی دو water کے molecules ٹھیک ہے یہ اس mechanism کے میں آپ اس لئے اس کر رہا ہوں because water کو ڈائریکٹ ionize اگر آپ نے کرنا ہو تو وہ reaction تھوڑا سا یاد کرنا مشکل ہوتا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے کاثور کی reduction ہم نے دیکھ لی کہ reduction میں ہوا یہ کہ ہمارے پاس hydroxyl ions آگے اب یہ hydroxyl ions کیا کریں گے یہ hydroxyl ions basically 2 hydroxyl ions are na تو 2 potassium ions کے ساتھ مل کے آپ پاس potassium میرے پاس sodium ہو potassium نہیں ہو گا تو sodium hydroxyl آپ کے پاس 2 caustic soda جو بھی بھول یہ آپ کے پاس 2 آئیں یہ پہ جائیں 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 molecules اس کے یہ سارا تھا کاثور پہ ہو رہا تھا اب آجو anode کے اوپر اب دیکھو کاثور پہ آپ نے کتنے electrons کو یوز ایک ایک is removal of electrons ایک ایک ریمووول of electrons جائیں بہر نیکیٹیو چارج ایک چارج مطلب انہوں نے پہلے سے ایک الیک ایک 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 ملویٹ آئن تھا ملویٹ آئن ہمارے پاس کیا چیز تھی ہ سی ڈبل بان سی ایک و سی ڈبل and C double bond O O negative ٹھیک ہے یہ آپ کے باس ملیت آئین ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ آپ کے پاس reduced form oxidized form میں کچھ اس طرح آ جائے گا C double bond O اور یہاں پہ میں ایک dot اس او پر لگا رہا ہوں بکوز اس او کے او پر dot لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اس کا bond کمپلیٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے اب پرابلم اب یہ ہو گیا ہے دیکھو کہ اس او کا یہ والا bond تو کمپلیٹ ہوا ہوئے یہ ایک unstable چیز ہے یہ جو میں نے یہاں پہ لکھی ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنے آپ کو stabilize کیسے کرے گی یہ اپنے آپ کو stabilize ایسے کرے گی یہیں سے اس کو copy and paste کر لیتا ہوں پھر پورا draw کرنا پڑے گا یہ میں نے کر دیا copy اور ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں یہ جو پوری چیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو apart ہے یہ والا یہ والا پورا اب separate ہو جائے گا جیسے اس سے last time بھی یہ جو میں بھی آپ کو steps بتا رہا ہوں یہ کو بہت مشکل science نہیں ہے یہ سے پہلے بھی آپ دو دفعہ coles electrolysis کر چکے اور آپ یہ چیز دیکھ چکے ہو ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ پورے کے پورے separate ہو جائیں گے carbon dioxide produce کر دیں گے اور دو carbon dioxide کے molecules آپ کے پاس produce ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ H C double bond C H یہ produce ہو جائے گا اور ان دونوں کے اوپر ایک ایک ڈاٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور دونوں کیسے اپنے آپ کو complete کریں گے balance کریں گے یہ ڈاٹ basically یہاں oxygen سے carbon کے پورے shift ہو گیا یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے balance کریں گے کہ یہ دونوں آپس میں ایک extra bond بنا دیں گے اور سارے کے سارے اب complete ہو گئے bonds اور اب یہ اگر آپ دیکھو تو یہ آپ کے پاس ایک عدد alkyne بن گیا ٹھیک ہے تو اس method سے جو اب بھی آپ نے دیکھا اس طرح آپ alkyne prepare کر سکتے ہو میں آپ کو sodium meli8 سے ایک کہانی start کی تھی آپ کہیں اور سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ لیٹس ہے آپ کے پاس H لگا ہے نا آپ اس H کو ہٹا دو اور یہاں پہ آپ کو ہی alkyl chain لگا دو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک R لگا دو اور اس دوسرے والے H کو بھی ہٹا دو ٹھیک ہے اور آپ یہاں پہ R' کو یہ core chain لگا دو ٹھیک ہے شرط یہ ہے gold electrolysis کے لیے alkyne's اگر آپ prepare کرنے ہیں کہ جن دو carbon atoms کے اوپر آپ جو carboxylic carboxylic groups جو آپ کے پاس دو لگے ہوئے ہیں نا یہ adjacent carbon atoms کے اوپر ہونے چاہیے adjacent carbon atoms کے اوپر تب آپ کا core electrolysis valid ہوگا ورنہ وہ کام نہیں کرے گا فر اگزمپل اگر آپ ایسا compound لیتے ہو CH3 CH2 CH3 ٹھیک ہے اور اب آپ یہ کرو کہ side valid دونوں hydrogen سے ہٹا دو ایک ایک hydrogen ہٹا دو اور یہاں پہ آپ CWH ایک طرف کو لگا دو اور دوسری طرف کو CWH لگا دو تو اب آپ کا یہ core electrolysis کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے core electrolysis اس کے اس میں کام کرتا ہے جب آپ کے سو ایڈجیسنٹ vicinal atoms جو ہوتے ہیں vicinal atoms کے اوپر آپ کے پاس carboxylic group لگا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے اس میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس carboxylic group کو آپ decarboxylation کر دو decarboxylation کر دو اس کی اور decarboxylation means removal of oxygen removal of sorry carbon dioxide اور removal of carbon dioxide کرنے کے لیے آپ کو electrolysis کرنا پڑتا ہے جو کہ core جو کے سائنٹس تھا 181840 کے اندر 1849 کے اندر والے بان core نے یہ method بنایا تھا ٹھیک ہے so that's it for the preparation of alkynes اس کے بعد ہم اسی lecture کے اندر میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں جو alkynes کی industrial preparation industrial preparation جو ہے alkynes کی alkynes کی industrial preparation جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں کلچم اوکسائیڈ سے جو اس کو ہم لائم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور لائم کے اندر آپ کاربن کو ڈال دیتے ہو ویری ویری ہائی تیمپریچر پر لے جاتے ہو کاربن اب آپ سوچو گا 2000 ڈگری سلسیس تک آپ تیمپریچر لے جاتے ہو اتنے ہائی تیمپریچر کے پر تو ویسے ہی ہرچیز پگل جاتی ہے لیکن کاربن نہیں پگلتا کاربن جو ہوتا ہے کاربن کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے آپ کے پاس یہ تقریبن 3500 کے لگ باق ہے ٹھیک ہے سب سے ہائیسٹ ملٹنگ پوائنٹ اسی کا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو کاربن آپ کے پاس ملٹ نہیں ہوتا کاربن کو آپ لائم کے ساتھ ریعک کرواتے ہو اور یہ آپ کے پاس کیا بنا دیتا ہے یہ آپ کے پاس کلچم کاربائیڈ اور ساتھ میں کاربن مونو سائٹ پروڈیوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے کلچم کاربائیڈ اور کلچم کاربن مونو سائٹ جب پروڈیوز ہو گیا اس میں جو کلچم کاربائیڈ ہے نا یہ ہمارے کام کی چیز ہے ٹھیک ہے کلچم کاربائیڈ کیا کرتا ہے کلچم کاربائیڈ کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے کلچم کاربن کاربن دو دفع کاربن اس کے ساتھ لگا ہوئے نا ٹھیک ہے کاربن کلچم دو بانڈ بناتا ہے تو دونوں کاربن کے ساتھ ایک بانڈ بنا دیا اور دونوں کاربن نے آپس میں ایک کپل بانڈ بنایا وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم کسی طریقے سے اس ٹرپل بانڈ کو یہاں سے منٹین رہنے دیں اور اس کلچم کو یہاں سے ہٹا دیں ٹھیک ہے تو کلچم کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہوگا آپ کے پاس کہ آپ بیچ میں واتر ایٹ کر دو واتر کیا کرے گا واتر آپ کے پاس کلچم ہائیڈرو سائٹ پروڈیوز کر دے گا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ویسے بھی اگر آپ گروپ ٹو ایلیمنٹس کو واتر کے ساتھ ریاکٹ کرو تو وہ کرسپانڈنگ اپنے ہائیڈرو سائٹ پروڈیوز کر دیتے ہیں بیسس پروڈیوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلچم ہائیڈرو سائٹ پروڈیوز کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ دو واتر کے مولیکیوز ایٹ کر آ دو تو آپ کے پاس یہ بیسکلی دو ایچ پلس اور دو او ایچ مائنس پروڈیوز ہو جائیں گے کلچم اور دو ایچ مائنس مل کے آپ اس میں سی اے او ایچ ٹوائس پروڈیوز کر دیں گے اور یہ دو ہائیڈرو جنز ہیں یہ بیسکلی ہمارے کام کی چیز ہیں یہ پتہ کیا کریں گے سی ٹرپل بانڈ سی اور دونوں ہائیڈرو جنز یہاں پہ آکے آپ کے پاس اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ایک عدد الکائن پروڈیوز ہو جائے گا یہ جو میتھڈ ہو بھی میں نے آپ کو بتایا یہ لیمیٹڈ ہے صرف ایتھائین کو آپ اس میتھڈ سے پروڈیوز کر سکتے ہو جو ہائیر الکائنز ہیں آپ اس میتھڈ سے پروڈیوز نہیں کر سکتے یہ کہ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں انڈسٹریل لیول پہ آپ سمپلی لائم لیتے ہو ٹھیک ہے اور ان در پریزنس آف کاربن بلیک یا کاربن سمپلی آپ اس کو ایک الیکٹرک فرنس کے اندر کیونکہ اتنے ہائی ٹیمپریچر پہ آپ الیکٹرک فرنس میں ہی جا سکتے ہو اور نورمال فرنس اتنے ہائی ٹیمپریچر پہ نہیں جاتا ٹھیک ہے سو آپ آپ 2,000 ڈگری سلسیس تک تیمپریچر لے کے جاتے ہو ان ان الیکٹرک فرنس اور کلچم کاربائیڈ اور کلچم مون آکسائیڈ آپ کے پاس پڑیوز ہو جاتا ہے یہ آپ کا سائی پروڈکٹ ہے اس کو ویسٹ کر دیتے ہو کلچم کاربائیڈ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ پر در وارٹ کے ساتھ ریائک کرتا ہے وارٹ کا ہیڈروکسل گروپ کلچم کے ساتھ کلچم ہائیڈروسائیڈ ایک بیس بنا دیتا ہے اور جو دو ہیڈروژن ایٹمز ہیں دو پروٹونز ہیں یہ آپ کے پاس یہاں کلچم کی جگہ لے لیتے ہیں اور سپریٹلی دونوں اٹیچ ہو کے ایک الکائن بنا دیتے ہیں ٹرپل بونڈ آپ کا ریٹینڈ رہتا ہے ٹھیک ہے سو دیٹس اٹ فور الکائن کی پرپریشن کے میتھوڈز آج ہم لوگ نے سارے میتھوڈز ختم کر لی ہیں اس کے بعد ہم لوگ اب سٹارٹ کریں گے ایڈیشن ری ایکشنز الکائن کے ایڈیشن ری ایکشنز آف الکائن اسے نیکس لیکچر میں